رسیم اختر دا لیڈر ہندی میں آپ کا سواگت ہے آج ہم رامپوری چاکو کی بات کرنے جا رہے ہیں اس چاکو کی جس کا نام فلم دنیا سے لے کر رام بولچال میں آپ نے خوف سنا ہوگا یہ وہی چاکو ہے جب بندوخ اور پسٹول تمنچے کا چنن نہیں تھا تو اسی چاکو سے بہت سے قتل ہوئے ہیں آج ہم جس قتل کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ اپنی طرح کا ایک پہلا قتل ہے اور یہ قتل رامپور میں رامپوری چاکو سے ہوا ہے ایک مہیلہ نے دوسری مہیلہ کا گلہ کار دیا اور اس کی جان چلی گئی اب سے پہلے تک نا جانے کتنے قتل ایسے ہوئے ہوں گے کہ جو بمبئی اور دیج بھر کے دوسرے حصوں میں ہوتے تھے تب رامپوری چاکو کو نام خوب آتا تھا لیکن یہ چاکو کی دھار اب کند ہو چکی ہے رامپور میں ہی یہ چاکو اب بہت کم بنتا ہے لیکن جس طرح ایک مہیلہ نے دوسری مہیلہ کی ہتیا کی ہے اس سے ایک بار پھر یہ قصہ تمام لوگوں کی زبان پر آ گیا ہے کہ رامپور چاکو کسے کہتے ہیں بات تھانگنج کے نانکار کی ہے جہاں ریشما اپنے گھر میں کھانا بنا رہی تھی اسی بیچ ایک پڑوسن اس کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ اس کے موبائل پر لگا اور موبائل پانی میں گر گیا اسی بات کو لے کر ان میں تفرار ہوئی اور نوبت مارپیٹ تک پہنچ گئی بیچ بچاؤ کے لیے پڑوسن کی ماں تسلیم اس کے پاس پہنچی اور انہوں نے بچانے کی کوشش کی اسی بیچ ریشما نے چاکو سے ان کی گردن پر وار کیا اور بری طرح سے زخمی ہو گئی انہیں لے کر لوگ اسپتال گئے جہاں ان کی موت ہو گئی پولیس نے اس معاملے میں گمبھیرتہ دکھاتے ہوئے ریشما کو گرفتار کر لیا اس کے خلاف مقدمہ ہو گیا اور اسے جیل بھیج دیا گیا ہے اس قتل کا قصہ پورے شہر میں خوب ہو رہا ہے کیونکہ اب تک ایک مہیلہ نے دوسری مہیلہ کو اس طرح سے قتل نہیں کیا تھا وہ بھی رامپور چاپو سے آئیے آپ کو سنواتے ہیں یہ سب کیسے ہوا آج تھانا گا چھتر کے انترگت دو مہیلہ ہیں ریشما میں تسلیم جو ایک ہی مکار میں کرائے پر رہتی تھی دونوں میں موبائل کو لے کر ہلکہ خلکہ یواز ہو گیا جس میں ریشما نے تسلیم کی گردن پر چاکو سے بار کر دیا اور تسلیم کی موقع پر موت ہو گئی ہتھیاری مہیلہ ہے ریشما اسے میں چاکو کے گرفتار کر دیا گیا ہے گری کاروے کی جارتی موسیقی موسیقی موسیقی